توحید کی تیسری قسم ہے توحید افعالی توحید افعالی کیا معنی ہے کہ جتنے بھی افعال ہیں بندگان کے در حقیقت ان کے لیے جو طاقت ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے ایسا نہیں کہ کوئی انسان کوئی کام کر سکے بغیر اذن خدا کے اور بغیر اللہ کی دیوہی طاقت کے اب یہاں پر بعض زفر لوگ بہگ گئے کچھ لوگ قائل ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اللہ سے کام کراتا ہے اور جو کچھ انسان کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کرواتا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اس چیز کی واضح مخالفت ہے انہی میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے اگر انسان کا کام اپنا کام نہ ہوتا بلکہ اللہ کا کام ہوتا تو پھر انسانوں سے یہ کہنا کہ تم اچھے کام کرو عباس ہوتا کیونکہ سارا کام تو خود اللہ ہی انجام دے رہا ہے لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء بھیجے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتا ہے اللہ نے انبیاء بھیجے تاکہ انبیاء ان انسانوں کی تربیت کریں اور یہ بتائیں کہ تم اپنے اقل و شعور سے اچھے کام انجام دوگے تو تمہیں جزا ملے گی اور برے کام کرو گے اور تمہیں سزا ملے گی اور اسی جانب اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ دلائی ہم نے انسانوں کی ہدایت کر دی اب چاہے وہ شکر کرنے والوں میں سے ہوں اور چاہے وہ کفر کرنے والوں میں سے ہوں کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہوں ان تمام آیات کو اگر مدد نظر رکھیں اور ساتھ میں جزا اور سزا کو اگر ذہن میں رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جزا اس وقت ملے گی جب انسان نے کام خود کیا ہو سزا اس وقت ملے گی جب انسان نے کام خود کیا ہو اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ انسان کا کام در حقیقت اللہ نے کیا ہے اور انسان کا اس میں اختیار نہیں تو پھر تو نہ جزا ملنی چاہیے نہ سزا ملنی چاہیے ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے البتہ جو بھی افعال انسان سے صادر ہو رہے ہیں جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کا دخل ہے اور اللہ کا اذن ہے اگر اللہ نے اذن نہ دیا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا اذن سے مراد اللہ نے طاقت دی ہے اللہ نے قدرت دی ہے اور اللہ نے اس کو اس وقت اس کام کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرے اب اگر یہ بندگی کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا تو جزا ملے گی اور اگر یہ اللہ کی مخالفت کرے گا تو سزا ملے گی توحید افعالی کے نتیجہ نکلا کہ بعض لوگ قائل ہو گئے جبر کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود کام کرواتا ہے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے بعض لوگ قائل ہو گئے تفیص کے کہ اللہ کا کوئی بھی اختیار نہیں جو بھی کام ہے بندگان خود کرتے ہیں لیکن اہل بیت علیہ وسلم سے جو روایتیں نقل ہوئی خصوصاً امام جعفر صادق علیہ وسلم سے روایت نقل ہوئی وہ کیا وَلَا جَبْرَا وَلَا تَفْبِيزَ بَلْ أَمْرُ بَيْنِ اَمْرَيْن نہ جبر ہے نہ تفیص ہے نہ بالکل یہ کہ انسان مجبور ہے اور نہ بالکل آزاد ہے بلکہ اس کے درمیان کی ایک راہ ہے کرتے ہم اپنے اختیار سے ہیں لیکن جس زمین پہ کرتے ہیں جس طاقت سے کرتے ہیں جس قدرت سے کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا کس حد تک آزاد چھوڑ دیا کہ اگر یہ چیزیں فراہم ہو تو ہم خود کر رہے ہیں لیکن اگر ہوا نہ ہو زمین نہ ہو طاقت نہ ہو تو یہ امکام نہیں کر سکتے پس یہ کام ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہے ہیں لیکن اللہ کی زمین پہ اللہ کی طاقت سے اللہ کی قدرت سے کر رہے ہیں لہٰذا اس میں ایک اللہ کا اذن ہے لیکن اللہ کے اذن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے